نوے کے سٹارٹ میں ہم دو بہن بھائیوں بیگی اور کیل کو ایک کار میں دیکھتے ہیں جو کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں بیگی کی تبرت خراب ہو جاتی ہے اور انہیں ایک جگہ پر سٹے کرنا پڑتا ہے وہاں ان کے سائٹ پر ٹال گراز تھا اس ٹال گراز میں سے بیگی کو ایک بچے کی آواز آتی ہے اور دوسری طرف ان لوگوں کو ایک اور آواز بھی سنائی دے رہی تھی جہاں اس بچے کی موم اس بچے کو ہیلپ مانگنے سے منع کر رہی تھی یہاں بیگی اور کیل کو یہ سب کچھ بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا اور اب وہ دونوں اپنی کار چرچ کے آگے پار کر کر اس ٹال گراز کے اندر شلے جاتے ہیں تاکہ وہ اس بچے کی ہیلپ کر سکے یہاں کیل اس گراز کے اندر دور چلا جاتا ہے جبکہ بیگی پلیس کو کال کرتے کرتے پیچھے رہ جاتی ہے اور اس طرح گراز کے اندر جانے پر وہ دونوں گم ہو گئے تھے گراز کے اندر جانے پر ان لوگوں کے ساتھ بہت ہی سپر نیچرل چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں جیسے جب وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے تھے تو وہ ایک دوسرے کو نہیں ملتے وہ لوگ یہاں ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھے اور جب ان کو لگتا ہے کہ آواز ان کے قریب سے آ رہی ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت دور ہوتے تھے اور جب ان دونوں کو لگتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت دور دور سے بلا رہے ہیں تو اصل میں وہ دونوں بہت قریب ہوتے تھے اب یہاں بیگی زور سے بولتے ہوئے کیل کو ایک آرکیا دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم دونوں ایک ہی ٹائم پر جمپ کرتے ہیں جس سے ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے اور اب وہ دونوں ایسا ہی کرتے ہیں اور جمپ لگانے پر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ پی لیتے ہیں اور اب جب وہ لوگ دوبارہ جمپ کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پاتے جو چیز ان دونوں کو بہت زیادہ دھرا دیتی ہے یہاں کیل اور بیگی کو ایک دوسرے کو دھونتے دھونتے رات ہو گئی تھی اور انہی ٹال گراس کے اندر اب بیگی کو ایک آدمی ملتا ہے جو کہ مووی کے سٹارٹ میں دکھا جانے والے بچے کے فادر تھے اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس بچے کا نام ٹوبن ہے بیگی اس آدمی کو اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ کیسے اس بچے نے ان سے ہیلپ مانگی اور وہ دونوں اندر آ گئے اور یہاں اب رات ہو چکی ہے اور وہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو نہیں دھونت پائے ہیں اور اب وہ آدمی روز بیگی سے کہتا ہے کہ ہم دونوں کو ایک ساتھ رہنا چاہئے شاید ہم دونوں ایک ساتھ رہ کر کیل کو دھونت سکیں اب یہاں دوسری طرف بیگی کے بھائی کے پاس ٹوبن آتا ہے یہاں ٹوبن کیل سے کہہ رہا تھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ گراس کے اندر ڈرڈ چیزوں کو پکڑنا کتنا حسان ہے کیونکہ گراس ڈرڈ چیزوں کو اپنے اندر نہیں لیتی لیکن کیل کو اس کی باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اور وہ اس کی باتوں کو اگنور کر کر اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیسے آئے تھے اور اب طوبن اسے بتاتا ہے کہ ہماری فیملی چرچ میں آئی ہوئی تھی اور تب ہی ان کو گراس کے اندر سے ایک آدمی کی ہیلپ کی آواز آ رہی تھی یعنی وہ آدمی ان سے ہیلپ مانگ رہا تھا وہ بتاتا ہے کہ جیسے ہم لوگ گراس کے اندر آئے ٹوبن نے ابھی تک اس کی بہن بیگی کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کیل نے اسے اپنی بہن کے بالے میں بتایا تھا کیل اسے پوچھتا ہے کہ تم یہ سب کیسے جانتے ہو اور تب ٹوبن اسے کہتا ہے کہ مجھے یہ سب ایک روک نے بتایا ہے اور اس روک کو یہ سب گراس نے بتایا ہے جو کہ سب جانتی ہے کیل کو ٹوبن کی ساری باتیں بکواس لگ رہی تھی اسی لئے ٹوبن کیل کو اس روک کے پاس لے جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ کیل اس روک کو ہاتھ لگاتا اسے بیگی کی آواز آتی ہے اور کیل گھبرا کر دوبارہ بیگی کا دھونڈنے شروع کر دیتا ہے یہاں اسی دوران ہم اس گھراز کے اندر ایک اور آدمی کو آتا ہوا دیکھتے ہیں یہ ٹراویس تھا بیگی کا ہزمن جو کہ بیگی اور کیل کو دھونڈتے دھونڈتے یہاں پر آیا تھا اور یہاں پر بھی اسے سب سے پہلے ٹاپ ان ملتا ہے جو اسے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم یہاں پر بیگی کو دھونڈنے آئے ہو اور وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ بیگی تو مر گئی ہے اور ساتھ ہی وہ اسے بیگی کی تیڈ بورڈی کے پاس دے کر جاتا ہے جسے مرا ہوا دیکھ کر ٹراویس بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے اور وہ اس کا نیکلس لے کر پوری رات وہاں پر روتا رہتا ہے صبح ہوتی ہے اور ٹراویس بھی اس ٹال گراس سے باہر نکلنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے لیکن ٹراویس بھی گراس سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا ٹراویس کو اب اس ٹال گراس کے باہر سے کسی بچے کی آواز آتی ہے اور وہ اس بچے کو ہیلپ کے لیے بلاتا ہے اور یہاں یہ بچہ ٹاوبن ہی تھا اور اب ٹراویس کو بچانے کے لیے ٹاوبن کی پوری فیملی اس گراس کے اندر آ گئی تھی لیکن یہاں ان لوگوں کو ٹراویس نہیں ملتا اور وہ لوگ بھی ایک دوسرے سے بچھر جاتے ہیں یہاں اب کافی دن گزر جاتے ہیں اور ہمیں مووی میں اب مووی کا سٹارٹن سین دکھایا جاتا ہے یعنی یہاں پر بیگی اور کیل رکے ہیں اور ٹاوبن انہیں ہیلپ کے لیے بلا رہا ہے جبکہ ٹاوبن کی مام ٹاوبن کو کسی کو بلانے سے منع کر رہی ہے یہاں مووی کافی کنفیوز ہو چکی ہے اور اسے اب میں ایکسپلین کرتی ہوں اصل میں یہ مووی ایک نیور اینڈنگ سائیکل ہے اور اس مووی کے سارے کریکٹرز اس سائیکل کے اندر فسے ہوئے ہیں یہ سائیکل اس طرح چل رہا ہے کہ ٹاوبن کے بلانے پر ٹاوبن اندر آیا تھا اور ٹاوبن کے بلانے پر کیل اور بیگی حالانکہ مووی میں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ٹراویس تو بیگی اور کیل کو نونتے ہوئے یہاں پر آیا تھا یعنی یہ ایک کمپلیکس سائیکل ہے جو مووی میں کافی دیر سے چل رہا ہے اس کے بعد اب ہم مووی کو وہی سے کانٹینیو کرتے ہیں جہاں سے کیل اور بیگی اس ٹال گراس کے اندر آئے ہیں یہاں پر کیا کر رہے ہو اور تب ٹراویس ان دونوں کو بتاتا ہے کہ تم دونوں دو مہینے سے غائب ہو اور میں تمہیں ڈھومتے ہوئے یہاں پر آیا ہوں اور یہ بات ان دونوں کو کافی عجیب لگ رہی تھی کیونکہ وہ لوگ تو یہاں صرف دو دن پہلے آئے تھے اور ایسا کیل اور بیگی کو اس لیے لگ رہا تھا کیونکہ یہ ان کا سیکنڈ سائیکل تھا کیونکہ اس مووی میں چل رہا ہے پر ابھی تک اس سائیکل کی مسٹری کسی کو بھی نہیں پتا کو اپنے کندھوں پر بٹھاتا ہے تاکہ وہ گراس سے باہر دیکھ کر انہیں راستہ بتا سکے اور یہاں ٹاپ ان انہیں ایک بیلڈنگ کے بارے میں بتاتا ہے اب وہ لوگ اس بیلڈنگ کی طرف چلنے لگ جاتے ہیں کہ تب ہی بیگی کو ایک وائس نورٹ رسیف ہوتا ہے جس میسیج میں کوئی بیگی سے کہہ رہا تھا کہ تم کیل کو ٹراویس کو ہٹ کرنے مت دینا اور ان دونوں کو ایک ہی غلطی بار بار ریپیٹ بھی مت کرنے دینا یہ میسیج ان تینوں کو کافی عجیب لگا تھا لیکن اس کو اگنور کرتے ہوئے وہ لوگ آگے چلنے لگ جاتے ہیں اور یہاں جب وہ لوگ باہر نکلنے ہی بالے تھے تو گراس بیگی کو اپنے اندر ایبزورپ کرنے لگی تھی جس سے وہاں پر بیگی بھی ہوش ہو جاتی ہے کیل اور ٹراویس اب دونوں جلدی سے بیگی کے پاس آتے ہیں اور تب ہی یہاں پر ٹاوپن کے فادر آتے ہیں جو کہ بیگی کو ہوش دلا کر کہتے ہیں کہ مجھے یہاں سے باہر جانے کا راستہ پتا ہے لیکن تب ہی ٹاوپن اپنے فادر کو بتاتا ہے کہ انہیں بھی باہر بلڈنگ دکھی ہے اور وہ لوگ اسی بلڈنگ کے اندر جا رہے ہیں اور اس کے بعد جیسے ہی ٹاوپن اپنے فادر کے کندوں پر بیٹھ کر وہ بلڈنگ دیکھتا ہے تو اسے وہاں پر کوئی بلڈنگ نہیں نظر آتی اور یہ دیکھ کر وہ لوگ روز کے ساتھ باہر نکلنے پر ایگری ہو گئے تھے اور یہاں روز انہیں باہر لے کر جانے کے بجائے ایک راک کے پاس لے آتا ہے اور انہیں یہ راک ٹچ کرنے کے فائدے بتانا شروع کر دیتا ہے اب جیسے ہی کیل اس راک کو ٹچ کرنے ہی مالا تھا کہ وہاں پر ٹاوپنگ کی مام آ جاتی ہیں اور وہ اس راک کو ٹچ کرنے سے منع کرتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ روز نے اسے یہاں پر ہرٹ کیا ہے اور ساتھ ہی یہاں پر اس نے بیگی کو بھی مرے ہوئے دیکھا ہے وہ لوگ اس لڑکی کی بات نہیں مانتے کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ کافی دن یہاں رہنے کی وجہ سے یہ منٹلی دسٹراب ہو چکی ہے اب اسی دوران جب روز زبردستی کرنے لگتا ہے کہ وہ لوگ روز کو ٹچ کریں تو ٹراوپنگ کو بھی کچھ گڑبر لگتی ہے اور وہ اس آدمی کو مارنا شروع کر دیتا ہے لیکن ان کی اس لڑائی کے دوران روز ٹراوپنگ پر ہاوی ہو جاتا ہے ٹراوپنگ پھر بھی ہار نہیں مانتا اور وہ باقی لوگوں کو یہاں سے نکل جانے کو کہتا ہے اب ٹراوپنگ کی بات مان کر جب سب لوگ وہاں سے نکل ہوئے تھے تو روز کوپنگ کی مام کا ہرٹ کریش کر دیتا ہے جسے دیکھ کر وہ سب لوگ ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے مل کر بھاگ جاتے ہیں لیکن یہاں ان سب کو باہر جانے کا راستہ نہیں مل رہا تھا لیکن تب ہی انہیں ایک ڈاگ نظر آتا ہے جسے فالو کرتے کرتے وہ ایک ایبیننٹ سٹور تک پہنچتے ہیں یعنی وہ فائنلی گراس سے نکل چکے تھے اب سٹور کے اندر جیسے ہی ٹراوپنگ اور کیل کسی بات پر لڑے تھے تو انہیں باہر روز کی آواز آتی ہیں اور وہ سب لوگ اب اس سٹور کی روف پر چلے جاتے ہیں اور اب روف سے وہ لوگ اس گراس سے نکلنے کا راستہ دون رہے تھے اور یہاں پر وہ نوٹس کرتے ہیں کہ یہاں سے نکلنے کا ہر راستہ گراس سے ہو کر ہی جاتا ہے پر تب ہی وہ نوٹس کرتے ہیں کہ وہ ڈاگ جو انہیں سٹور تک لے کر آیا تھا وہی ڈاگ زمین کے نیچے سے ہوتے ہوئے گراس کے دوسری طرف چلا گیا تھا اور یہی نوٹس کرتے ہوئے ٹراوپنگ وہاں سے سلپ ہو جاتا ہے جسے ایک مرتبہ کیل بچا لیتا ہے اور پھر جان بوچ کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے جس کے وجہ سے ٹراوپنگ نیچے گر جاتا ہے اور یہ سب کرتے ہوئے کیل کو ٹاوپنگ دیکھ لیتا ہے اور اس سے پہلے کہ ٹاوپنگ اسے کچھ سمجھاتا یا کہتا انہیں روز کی آواز دوبارہ آ جاتی ہے اور کیل ان دونوں کو لے کر اب نیچے چلا جاتا ہے اور نیچے جانے پر اب ٹاوپنگ دوبارہ اس گراس کے اندر چلا گیا تھا اور اب کیل اور بیگی بھی گراس کے اندر چلے گئے تھے یہاں ہم نوٹس کر رہے ہیں کہ یہ سب اس انناون میسج کے اکورڈنگ ہی ہو رہا ہے جو بیگی کو آیا تھا جس میں کیل نے ٹراویس کو انجر کر دیا تھا اور ٹاوپنگ دوبارہ وہی مسٹیک کرتا ہوا گراس کے اندر آ گیا ہے اور اس کے پیچھے کیل اور بیگی بھی گراس کے اندر آ گئے تھے اب یہاں گراس کے اندر روز کیل کو پکڑ لیتا ہے کیل اپنے آپ کو بہت مشکل سے چھڑوا کر جیسے ہی دوسری طرف جاتا ہے تو وہاں بھی روز اسے پکڑنے کے لیے آ گیا تھا اور یہاں وہ کیل سے کہہ رہا تھا کہ تم اس گراس میں کہیں بھی چلے جاؤ میں تمہیں پکڑ ہی لوں گا جس کے بعد وہ اس کا گلہ دبا کر اسے مار دیتا ہے اب مووی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس گراس کے اندر کیل کی بہت ساری ڈیڈ بوڈیز ہیں یعنی مووی میں دکھایا جانے والے سائیکل میں روز اسے ایک کہیں دفعہ مار چکا ہے یہاں جب وہ بیگی ڈر کر وہاں سے بھاگ رہی تھی تو اسے وہاں پر گراس مین دیکھتے ہیں جن کی بوڈی پر فیس کی جگہ گراس تھی اور وہ گراس مین بیگی کو اٹھا کر اسی روک کے پاس لے آتے ہیں جس روک کے پاس انہیں روز لے کر آیا تھا اور یہاں روک کے پاس بیگی اپنے بیبی کو پرتھ دینے والی تھی اور تب ہی وہاں پر ایک ہول ہوتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیگی اور ریڈی کئی دفعہ اپنے بیبی کو پرتھ دے چکی ہے اور اب بیگی یہاں پر اپنے فون سے اپنے ہی فون پر کال کر دی ہے تاکہ نیکس سائیکل میں بیگی یہاں پر نہ آسکے یعنی وہ جو اننوم کال بیگی کو آئی تھی وہ بیگی نے خود ہی کی تھی یہ کال کرنے کے بعد بیگی بے ہوش ہو گئی تھی اور جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ اپنے پاس اپنے بھائی کیل کو دیکھتی ہے جس کے ہاتھ میں بیگی کا بیبی تھا یہ دیکھتے ہی وہ دوبارہ بے ہوش ہو گئی تھی اور اب جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ کیل اسے کچھ کھلا رہا ہے اور کیل پیگی سے کہتا ہے کہ وہ اسے گراس کھلا رہا ہے لیکن اصل میں کیل اسے اس کا بیبی کھلا رہا تھا اور تب ہی وہ لڑکا ایک دم سے کیل سے روز میں چینج ہو جاتا ہے یعنی اصل میں وہ لڑکا روز تھا اس کے بعد ہم ٹرائیویس اور ٹوبین کو دیکھتے ہیں جہاں ٹوبین ٹرائیویس کو بتا رہا تھا کہ میرے ڈیڈ ان لوگوں کو بار بار ماریں گے اصل میں ٹوبین اور ٹرائیویس نئے سائیکل کے سٹارٹ میں تھے جہاں ٹوبین اسے سائیکل کے اکارڈنگ چیزیں بتا رہا تھا اب ٹوبین اور ٹرائیویس دونوں اس روک کے پاس آ جاتے ہیں جہاں پر روز ٹرائیویس کو بہت زور زور سے مارنے لگا تھا اور ساتھ ہی اپنے بیٹے سے زبردستی وہ روک ٹچ کروا رہا تھا لیکن پیچھے سے بیگی آگر روز کو مار دیتی ہے اور یہاں نا چاہتے ہوئے بھی ٹرائیویس اس روک کو ہاتھ لگاتا ہے جسے ہاتھ لگاتے ہی اسے عجیب کچھ ہونے لگا تھا جہاں اب روز مر گیا تھا اور ٹرائیویس کو اس روک پر ہاتھ لگانے کی وجہ سے اس گراس کے سارے راستے پتا چل گئے تھے پر اس پر ایک کرس آ گیا تھا کہ وہ کبھی بھی اس گراس سے باہر نہیں جا سکتا اس لیے اب وہ یہاں والی بیگی کا نیکلس اتھار کر ٹوبین کو دیتا ہے اور اسے گراس کے باہر جانے والا راستہ بتا کر کہتا ہے کہ تم گراس کے باہر بیگی اور کیل کا ویٹ کرنا اور پھر بیگی کو یہ نیکلس دے کر اسے ساری سٹوری بتانا اور اسے اندر مت آنے دینا اب مووی کے لاست سین میں ہم دیکھے ہیں کہ سائیکل دوبارہ سٹارٹ ہونے والا تھا یعنی بیگی اور کیل گراس کے اندر آنے والے تھے اور تب ہی ٹوبین چرچ کے اندر سے ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے اور ان دونوں کو ساری بات بتاتا ہے اور اب ٹوبین کی بات مانتے ہوئے وہ دونوں ہی گراس کے اندر نہیں جاتے اور یہاں گراس کے اندر ٹرائویس مر گیا تھا اور یہی دکھاتے ہوئے یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے